کہہ جاتا ہے کہ اٹھارہ زلحج کو حضرت عثمان بن افہان کی وفات کا دن ہے تو یہ تو وفات کا دن ہے اور شیعوں پہ تعمت بھی لگائی آتی ہے کہ اسی مناظبت سے گویا شیعہ جو ہے وہ عید کا دن مناتے ہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے جی مجھے تاجب ہوتا ہے اصل یہ ہے کہ تاثب ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے اور میں حیران ہوں کہ اٹھارہ زلحجہ کو اخباروں میں بقاعدہ حضرت عثمان بن افہان کی وفات پہ آرٹیکل یعنی مضامین آتے ہیں کہ آج ان کی شہادت کا دن ہے اٹھارہ زلحجہ اور مجھے تاجب ہے کہ یہ لوگ تاریخ اور حدیث صحیح و سند روایات کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے اصل بات یہ ہے کہ اٹھارہ زلحجہ جو مشہور ہے اٹھارہ زلحجہ کے بارے میں حضرت عثمان کی وفات کی کوئی روایت صحیح و سند موجود نہیں ہے اس میں انکتا ہے اگر پائی بھی جاتی ہے تو اس میں انکتا ہے پورے زخیرہ احدیث میں کوئی صحیح و سند روایت نہیں ہے اور جو صحیح و سند روایت ہے اور اس پر میں نے ایک مستقل انشاءاللہ وہ میری کتاب چھپنے والی ہے کہ جس میں حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان ابن افان ان دونوں کی وفات کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ ان کی چھبی کو ہوئی چھبیس کو ہوئی اور ان کی بارہ زلحجہ کو ہوئی ہے یہ دونوں میں صحیح و سند روایات یعنی صحیح و سند روایات آٹھ روایات آٹھ ترک جو ہیں وہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے کہ ان کی وفات چھبیس کو ہوئی ہے اور حضرت عثمان ابن افان کی جو وفات ہے یہ بارہ زلحجہ کو ہوئی ہے جو بالکل سند متصل سند صحیح سند موجود ہے یہ میں نے مستقل انشاءاللہ وہ کتاب چھپ جائے گی اس میں سے یہ میں نے کچھ حوالہ جات بھی لکھے ہیں یہ ایک تو روایت ہے پوری سند کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل میں مسند احمد ابن حنبل جسے مؤسست الرسالہ بیروت نے شائع کیا ہے اور چودہ سو انتیس کو جو نسخہ چھپا ہے وہ ہماری لیبلیری میں موجود ہے اس میں اس کے تمام راوی سقہ قابل وصوق بخاری اور مسلم کے راوی ہے یہ ابو عثمان عبدالرحمن نہدی جس نے زمانہ جہلیت بھی پایا ہے اور زمانہ اسلام بھی پایا ہے اور یہ سقہ راوی ہے قابل وصوق راوی ہے ان سے اوپر جو راوی ہیں وہ بھی سارے سقہ راوی ہیں اس کی سند بلکل ٹھیک ہے ابو عثمان عبدالرحمن نادی کہتے ہیں کہ انہ عثمان قتلہ فی اوسط ایام تشریق یعنی حضرت عثمان ایام تشریق ایام تشریق کیا ہے گیارہ بارہ تیرہ زلاج ان تین دنوں کو کہتے ہیں ایام تشریق حدیث میں لکھا ہے روایت کے الفاظ یہ ہیں فی اوسط ایام تشریق یعنی بارہ زلہ جاکوب حضرت عثمان کیے عثمان قتل کیے گئے یہ مسند احمد ابن حنبل جلد ایک صفحہ پانچ سو پچپن روایت نمبر پانچ سو چھالیس پانچ سو چھالیس روایت نمبر ہے اس کے بعد یہ روایت اسی سند کے ساتھ مسنف مسنف حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا انتقال دو سو پینتی سجرے میں ہوا کتاب الفتن میں انہوں نے اس روایت کو حضرت عثمان بن افان کے تذکرے میں ذکر کیا ہے کہ ابو عثمان کہتے ہیں انہا عثمان قتل فی اوسط ایام تشریق لہذا یہ روایت ایک ہی متن ان کا ایک ہی ہے تو لہذا یہ تقرار کی بنا پہ سب کتابوں سے سب کتابوں سے روایات پیش نہیں کی جا سکتی کیونکہ متن سب کا ایک ہے سند بھی ایک ہی ہے یہیں روایت مارفت السحابہ ابو نوائم اسوہانی کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پینسٹھ اور روایت نمبر دو سو پنتالیس میں موجود ہے اس کے بعد الموجم القبیر تبرانی جلد ایک ہے صفحہ ستتر ہے اور روایت نمبر سو ہے جو میری لیبریری پسکہ ہے وہ موصل کا چھپا ہوا ہے عراق اور اسی طرح مجمع زوایت علامہ حیسمی کی کتاب جو دس جلدوں میں قہرہ سے مکتبت القدسی قہرہ سے چھپی ہے میرے پاس قہرہ کا نسخہ ہے پہلا ڈیشن ہے اس کی جلد نمبر ساتھ ہے صفحہ نمبر دو سو دو سو دو سو تینتیس اور یہی سند کے ساتھ علامہ حیسمی نے اس میں لکھا ہے اور روایت لکھنے کے بعد یہ کہ ایام حیسمی نقل کرتے ہیں اور اس کے زیل میں اس کے نیچے لکھتے ہیں اس کے راوی یعنی سب بخاری کے راوی ہیں یعنی اس کا سلسل سند بلکل ٹھیک ہے اسی طرح حافظ بن کسیر نے سنتیس جلدیں اس کتاب کی میری لیبریری میں موجود ہیں جام المسانید وسنن اور اس کی جلد نمبر سترہ ہے صفہ نمبر دو سو اٹھالیس ہے روایت نمبر ایک سو چورانوے ہے دار الفکر بیرود کی چھپی ہوئی ہے اس میں بھی یہ موجود ہے اور کم اٹھ کتاب ہیں بنیادی کتاب ہیں ایک کتاب المہن ہے اب العرب محمد بن آمد بن تمیم تمیمی جن کا انتقال تین سو تیس ہجری میں ہوا ہے ان کی کتاب المہن ان میں بھی یہ روایت اسی سنت کے ساتھ موجود ہے جو دار غرب الاسلامی بیرود نے چودہ سو ستائیس ہجری میں اس کو نشر کیا ہے اس میں بھی موجود ہے اور اس کے بعد باقی کتابوں میں بھی کتاب انصاب الاشراف علامہ بلازری میں بھی اسی سنت کے ساتھ موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی صحیح سنت کے ساتھ روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ ان کی جو وفات ہے وہ بارہ زلجہ کو ہے اٹھارہ کو نہیں ہے لیکن صرف تاثب کی بنا پہ اخباروں میں بھی مضمون شائع کیا جاتے ہیں تاں کہ واقعہ غدیر کو مخفی رکھا جائے چھپایا جائے اور اس واقعہ کی اہمیت کو کم کیا جائے جو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا اس کے بعد لفظ مولا پہ ہم نے تفصیلی گفتگو نہیں کی میں نے اس پہ مستقل کتاب آئی ہے یہ کتاب مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی مدد ظل العالی کی ہے اور اس کی تحقیق تخریج اور اضافے اور اس پر حاشیہ بندہ حکیر نے لکھا ہے اور اس میں اضافے کی ہیں یہ عرب کی عربی عدب کی حدیث کی اور تمام یعنی عدبی اشعار میں جو مولا استعمال ہوا ہے حدیث میں استعمال ہوا ہے عرب کی کلام میں استعمال ہوا ہے وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے مولا بامانہ اولا مولا بامانہ سرپرست مولا بامانہ حاکم یہ اس کتاب میں ہم نے ثابت کیا ہے اور یہ کتاب عربی میں ہے اور یہ کتاب شائع ہو چکی ہے یہ کتاب آپ لیں اور اس کو پڑھیں اس کے بعد وہاں جو مولا ہے وہ قرائن موجود ہیں کہ وہاں کرینہ پایا جاتا ہے قرائن پائی جاتے ہیں بہت سارے قرائن پائی جاتے ہیں کہ جو حدیث غدیر میں لفظ مولا آیا ہے وہ یقیناً بلا شک و شبا اس کا مانع آقا اور سردار اور حال